بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم محترم بھائیو گذروگو دوستو پچھلے تین چار جمعہ سے ہم اصلاح نفس کا بیان سن رہے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے اور پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا کہ نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جسے نفس سے نکالنا ہے وہ ہے شرک کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے اس یقین کو دل میں بٹھانا دوسری بیماری جسے اپنے نفس سے نکالنا ضروری ہے وہ ہے غصہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت فرمائی کہا کہ لا تغغب غصہ مت کرو اس لیے کہ غصے کی بیماری ایسی ہے کہ نفس میں جب تک یہ بیماری رہے گی آدمی اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت بھی اسی لیے فرمائی کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے صرف ایک غصے کی وجہ سے آپس میں رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہے برادریوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے کاروبار بزنس تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے انسان کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور غصہ کیوں آتا ہے غصہ آنے کی چار اجوہات ہیں چار ویزن ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے سب سے پہلی وجہ ہے تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جہاں پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بڑا فن نہیں مل رہا ہے بلکہ مجھے برابر ریسپیکٹ نہیں دیا جا رہا ہے مجھے لوگ چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ اسی جگہ پہ آدمی کو غصہ آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے شیطان کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَسَجَدُوْا تو سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِیسَ صرف اِبْلِیسَ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اَبَا وَسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے سجدہ نہیں کرنے کی جو وجہ تھی وہ تکبر اور بڑائی تھی کہ اِبْلِیسَ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لئے سجدہ نہیں کیا اس کا ریزن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی سے اس نے کہا کہ خَلَقْ تَنِي مِن نَارِيُن وَخَلَقْتَهُ مِن تِين کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے میرا مقام میرا مرتبہ بڑا ہے اس لئے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بڑے پن کی وجہ سے غصے میں آیا اور غصے کی وجہ سے جو ہے اپنی زید پہ آڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کو زلیل و خار کر دیا اور قرآن میں اس کے لئے کہا کہ وہ کافروں میں سے نا فرمانوں میں سے نا شکروں میں سے ہو گیا اور پھر اس کو جنت کی نعمتوں سے نکال کر زمین کے اوپر پٹک دیا زمین پہ پھیک دیا تو شاعر نے کہا ہے فارسی میں کہا ہے کہ تکبر کی وجہ سے شیطان زلیل و خار ہوا اور تکبر آنے کے بعد پھر کیا آیا اس کو غصہ آیا اس کو لگا کہ مجھے برابر ریسپیکٹ نہیں مل رہا ہے تو غصہ آنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے مدروگوں نے جو لکھی ہے کتابوں میں وہ لکھی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جو انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گا اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا کبھی بھی وہ غصے میں نہیں آئے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گا جس کے اندر تکبر ہوں گا اور جو ہر جگہ پہ یہ ریسپیکٹ کریں گا کہ میں کسی شادی میں جاؤں تو وہاں پہ بھی مجھے بڑا پن ملنا چاہیے میرا صدکار ہونا چاہیے کہ اگر شادی کے گواہ میں یا وکیل میں اس کا نام نہیں لکھے تو اس کو غصہ آ گیا تم نے ہم کو شادی میں زلیل کرنے کے واسطے بھولا تم نے فلانے کا نام لکھے گواہ میں فلانے کا نام لکھے وکیل میں میرا نام نہیں لکھے تو حضرت کو غصہ آ گیا پھر آپ نے کسی کو دعوت دیئے اس کو کھانے کے اوپر بٹھائے بٹھانے کے بعد میں اب اس کا ریسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار پوچھے لیجیے لیجیے یہ لیک پیس لیجیے اب آپ نے اس کو نہیں مولے ایسا اس کو غصہ آ گیا اس نے جا کے آپ کی بدنامی کی بولے کیا دعوت دیئے تھے دعوت دینا تو یاد ہے بولے مگر مہمانوں کی قدر کرنا ان کے باپ نے سکھایا نہیں ان کو بولے کیوں بھائی کیا ہو گیا آرے میں دستر پہ بیٹھے سامنے لاکے کٹورہ رکھ دیئے بولے کم سے کم بولنے کا نا یہ لیک پیس لیجیے یہ قیمہ لیجیے یہ تلیوہ مرغہ لیجیے یہ کباب لیجیے کوئی بولنے وہ تیار نہیں بولے مجھے اس لیے میں نے برابر پیٹ بھر گئے کھایا ہی نہیں وہاں پہ اور آ گیا بولے میں آدھا پیٹ کھا گیا تو غصہ کس وجہ سے آیا تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اگر اس انسان میں تکبر نہیں ہوتا تھا اور یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا تو پھر یہ جہاں بٹھائے وہاں پہ بیٹھ جاتا تھا جیسا کھلائے ویسا کھا لیتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا تھا اور یہی صفت آپ کو ملیں گی انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ملیں گی آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عاجیزی تھی اتنا توازو تھا اتنی انکساری تھی کہ ایک غلام جو غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ زمانے میں ایک غلام بھی اگر آپ کا ہاتھ پکڑتا اور آپ کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے جاتا کھانا کھلانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے